بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ایک اور زبردست اور آسان ریسپی لائیں ہوں آج ہم گھر پر بنائیں گے زیرا بسکٹ ریسپی کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک اوپن بول میں فورٹ ایبل سپون آئل لیں گے اور اس میں ہم ہاف کپ شوگر پاورڈر ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آئل میں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شوگر پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اور ابھی ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے آئل اور شوگر کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے شوگر پاورڈر کو اس کا جب مکسر اچھے طریقے سے بن جائے سمود بن جائے تو اس کے بعد ہم اس میں اور انگریڈینٹس ایڈ کریں گے یہاں پر ہم 2 ٹیبل سپون زیرا میں یہاں پر لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں یہاں پر بیکنگ پودر لے رہی ہوں اور ون ٹی سپون ہم سالٹ لیں گے اب ہم اسے اس مکسٹر میں ایڈ کریں گے اور اس کو دوبارہ ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ان تمام انگریڈنٹس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایک سمودھ سا مکسٹر ہم بنائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو کائنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں یہاں پر ہم نے ان تمام انگریڈنٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ون ایک ہم ایڈ کریں گے یہاں پر میں اب صرف ایک ہی ایک میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اسے اچھے طریقے سے مکس کریں اور سمودھ سا مکسٹر ہم بنائیں گے جب یہ سمودھ سا مکسٹر بن جائے تو پھر ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے یہاں پر میں صرف ایک کپ میدہ لے رہی ہوں اور ابھی ہم اس کو اس مکسٹر میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے سمودھ سا مکسٹر بنا لیا ہے اور اب ہم یہاں پر میدہ ایڈ کر رہے ہیں میدے کو ہم اس مکشن میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایک سمود سا دو ہم بنائیں گے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام انگریڈنٹس ایڈ کر لیے ہیں ابھی ہم ہاتھوں سے سوفٹ سا دو بنائیں گے نہ زیادہ سوفٹ ہوگا نہ زیادہ ہارڈ بلکہ نارمل سا ہم دو بنائیں گے یہاں پر ہمارا ڈو بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اس سے بسکٹ بنائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نارمل سا سمود سا ہم نے ڈو بنائیں گے ابھی ہم کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کریں گے اور ہم اپنا ڈو لیں گے اور اس کو ہم بھیلیں گے اس کو ہم نارمل ہی رکیں گے نہ زیادہ تھک نہ زیادہ دن اور پھر ہم بسکٹ بنائیں گے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے ڈو کو بھیل رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر راؤنڈ کٹر کی مدد سے بسکٹ بنا رہے ہیں آپ لوگ بھی بلکل ان سٹیپس کو فالو کریں امید ہے آپ لوگ کے بھی بسکٹ اچھے طریقے سے بنیں گے تو یہاں پر ابھی ہم بسکٹ بنا رہے ہیں اب میں یہاں پر ایک پتی لے کا ڈکن لے رہی ہوں اور اس پہ میں اوائل گریس کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم یہ اس پہ بسکٹ ایڈ کریں گے اور پھر ہم اسے پتی لے میں ہی بیک کریں گے میں نے پتی لے میں سٹینڈ پہلے ہی سے رکھا تھا اور پتی لے کو ہم گرم کر چکے ہیں ابھی ہم اس لیٹ کو پتی لے کے اندر رکھیں گے اور بسکٹ کو ہم بیک کریں گے پتی لے کو ہم نے کور کر لیا ہے اور ترٹی منٹس کے بعد ہم نے جب اسے چیک کر لیا تو ہمارے بسکٹ بلکل ریڈی ہو چکے تھے آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے بسکٹ بہت ہی زبردست بنے ہیں خستہ بنے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے ابھی ہم اسے چیک کرتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور ہستہ بسکٹ ہمارے بنے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی